اسلام علیکم میں ہوں اکبال سہر اور آپ دیکھ رہے ہیں انریل نیوز وارڈ ناظرین سیکیورٹی فورسز کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں دو اہلکار شہید ہو گئے خیبر پختونخواہ کے زلہ خیبر کے علاقے بارہ میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق دھماکے میں دو ایف سی اہلکار شہید اور تین زخمی ہو گئے فرنٹی اور کور حکام کے مطابق چار گاڑیوں پر مشتمل ایف سی اہلکاروں کا قافلہ سلوپ قلا سے علی مسجد قلا جا رہا تھا کہ علاقہ ملکدین خیل کے مقام پر بارودی سرنگ کا نشانہ بن گیا دھماکے سے دو اہلکار شہید اور تین زخمی ہو گئے زخمیوں کو پشاور منتقل کر دیا گیا اور علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کے شہید دونوں اہلکاروں کا تعلق ایف سی خیبر پختون خاصے تھا شہید نائب صوبیدار حضرت گل شہید کا تعلق لوئر دیر کی تحصیل تمرگرہ سے ہے جبکہ شہید نائک نظیر اللہ شہید کا تعلق جنوبی وزیرستان کی تحصیل سراروغہ سے ہے نائب صوبیدار حضرت گل شہید نے سوگواروں میں بیوہ دو بیٹے اور دو بیٹیاں چھوڑی ہیں جبکہ سپاہی نظیر اللہ محسود شہید کے سوگواروں میں بیوہ دو بیٹے اور دو بیٹیاں شامل ہیں ایس پی آر کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے پرازم ہے ایسی قربانیاں ہمارے عظم کو مزید مضبوط کرتی ہیں مزید اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر دیجئے اور بیل ایکن کو پریس کرنا مت دھولیے تاکہ ہماری نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن بار وقت آپ دھیک پہنچ سکے کومنٹ بوکس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے اللہ حافظ موسیقی